موسیقی اسلام علیکم یہ ویڈیو آپ کا سر شرم سے جھکا دے گی ایک مولوی کو دھکے مار کر سٹیج سے اتار دیا گیا آخر وجہ کیا تھی سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں موسیقی 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 تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے مولوی صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا انہوں نے صرف یہی کہا کہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالی سے ہی مانگنی چاہیے اور یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا مشن بھی یہی تھا کہ ایک اللہ تعالی سے ہی مدد مانگو اور نبیوں پر جب بھی آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالی نے انہیں یہی تعلیم دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب بھی آزمائش اور مصیبت آئی اللہ تعالی کو ہی پکارا ہے دوستو ہمارے لئے کتنا شرم کا مقام ہے کہ پاکستان جو کہ اسلامی ریاست ہے اس میں یہ بات کہنے پر سٹیج سے دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے کہ تم نے اس طرح کیوں کہا کہ مدد صرف اللہ تعالی سے ہی مانگنی چاہیے صرف اور صرف دین سے دوری ہے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی ہی عبادت کریں گے اور اللہ تعالی سے ہی مدد مانگیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے بھی اللہ تعالی سے مدد مانگی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی اور حضرت یوسف نے بند کمروں میں اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی اور حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑے ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے بھی اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی اور اولاد مانگی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے انہوں نے بھی اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی ہر نبی اور ہر ولی کا اور ہر صحابی کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش اور مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی یہ تو دین کا مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہے لیکن پاکستان کے مولوی صاحبان جو کہ صرف اور صرف چندوں کی خاطر مسئلہ چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں صرف اس بات پر مولوی صاحب کو دھکے مار کر نکال دیا گیا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے کتنا ہی لمح فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قرآن کا مسئلہ ایک دین کا مسئلہ جو کہ بنیادی مسئلہ ہے وہ بیان کرنے پر سٹیج سے دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی علماء حق کچھ اس طرح کے ہیں جو کہ قرآن و سنت کا مسئلہ ضرور بیان کرتے ہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اسی طرح کے علم دین کی آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بیان سنتے ہیں دے ایمان رکھئے ساتھو بڑھا کافی کوئی نہیں کہ فلاں دھوکا مرے سی تے قلیب اللہ کی زمان بند ہوئی سی لطپان چھڑے سی آج تہا تیرے مشکل کو شاہدے گواہٹ آیا بہی تھا اے سامنے دربار بھی کھڑو تا ہوسی شاید اے چا کوئی دھوکا مارے ہاں کوئی ملہ چاہ مارے ہاں اے قلیب اللہ دے ایمان ہے رادی پوردے سارے تبھی دھروش آجاویں پھوکے تے منتر چلا مرہ لے آجاویں جادو چلا مرہ لے آجاویں طبیر لکھڑا لے آجاویں پھوکے جلا مرہ لے آجاویں خدا دی قسمیں میری سبان چپ بند کریں تو سر سچے میں چھوٹھا اگر جن پاڑا کوئی دعویٰ کوئی پھوکا کوئی طبیر کوئی جادو اثر تے ہی کردہ آجی پورا لے ایمان جڑا کو تو بچ جاؤ ایمان اگر بچا مرہ ہی نے رب نے قرآن نہ تعلق جا پیدا کرو اے ساری دنیا بھی رل کے آجا ہے قلیب اللہ کی ٹھوک دتا بھی اثر کوئی رکھا خیر بارا دل نو زندہ رکھا نلستے رب نے لوہ محفوظ تو قرآن نو نازل کرو جی دل مردہ ہے تو انجھے سمجھو حرش آئے جیتنا ہون بندہ زیادہ تنجور ہو سی گانے زیادہ سون سی بے حیاء زیادہ ہو سی انہوں کے اقصے یارے بڑا زندہ دل آدمی زندہ دل پھر رکھنا میوزک روح کی لا حغل ولا قوت ہے اے الفاظ مسلمان نہیں بول سن مومن دی غزار رب دا قرآن ہے کڑی شائے ہے رب دا قرآن ہے مگر لوگاں نے قرآن نو بھی ذریعہ معاش بڑھا لے ہیں بڑے بڑے پھننے خان ہو سن بڑیاں بڑیاں اچھیاں سرکارہ ہو سن مگر کنجرہ نو آن دی صورت اخلاص ہے نہیں دنیا دے بڑے مشکل کشاں بیٹھے اب مات ماری گئی ہے توڑی میرا اگر طویز چلدہ ہے میرا اگر پھوکا چلدہ ہے تو پھر توڑی دھیری چویے کہ میرے اپنے گھر نہیں آسکتی بول لو نا صرف گال ہوا بڑی نا اصحا صرف توڑا مال کنجرہ لے ہیں اصحا دے آئے کماؤ گے تم کھائیں گے ہم وہ بھی اتھو تک نہ اتھو تک کھائیں گے ہم اللہ اکھو اللہ کچھ اکل تو کم لیا کرو اللہ دے بندے اسے وقت سے میں آنکھیں آئے کہ سب تو وڈا قاضی بندے دے اپنے اندر بیٹھا یہ رہا تیرے کل مانگ کے کھانڈا ہے اور تیریا مشکل کوش آئے بول دا صحیح اپنی امانہ دیانہ تنال دا سو جیڑے طویز لیندے راندے ہو یہ کوئی رتی بچائی ودے ہوتا آج تا صدیدہ سے آج بھائی مفت طویز کدو لب دا ہی دے اور جیڑے بطی بیٹھے بول لو تو صحیح مفت لب دا کدو تو ہی نہیں لگتا یہ توڑی کائش ہے حضرہ طوران دی تلیتے نہ رکھیے اوہ توڑی تیری میری تقدیر دا فیصلہ نہیں ہوتا ہون دس جیڑا تیرے میرے کلو مانگ پین کے کھانڈا بیٹھا اس کنجر دے طویز جکر آسر ہو رہا ہے گلدی نہیں سمجھا چلو ہو رہا نو چھوڑو اسلام صاحب گل کریے جیڑے بندے دے سر رچ کالے والا ہون دے چٹے بھی ہوتا ہے ہون دے نا رلے ملے ہوتا ہے جیڑے بندے دے سجانوں میں دے دوشمان بھی ہوتا ہے ہون دے نکے نہیں چلو کئیان دا ما سجوڑوں ساں تے کئیان دا آج دوشمانہ دا پھوکا نہ چلیا آج تب ایز نا چلیا مون پتھر ہو گیا آج پھوکا نہ چلیا تیری ساری سرکار وڑ گئی پیچھے کچھ بھی نہیں ہون دا آج پھوکا نہ چیزاں تے ایمان رکھئے ساتھو بندہ کاثری کوئی رہی کہ فلان دھوکا مرے سی تے کلیب اللہ بھی زبان بند ہوئے سی لطفان چھوڑے سی آج تے تیرے مشکل بشاہ دے گواہ آیا بھی تھا اے سامنے دربار بھی کھلو تا ہو سی شاہد اے جا کوئی دھوکا مارے ہاں کوئی ملہ چا مارے ہاں اے کلیب اللہ تا ایمان ہے آج پھوکے تے منتر چلا منا لے آجاوے جادو چلا منا لے آجاوے تبیر لکھا لے آجاوے خود آدھی قسمیں میری زبان چا بند کریں تو سر سچے میں جھوٹھا اگر جن کادا کوئی دعویٰ کوئی بھوکا کوئی تبیر کوئی جادو اثر نہیں کردہ آدھی پھوڑا لے ایمان تے ڈاکو تو بچ جاؤ انہ چورا تو بچ جاؤ ایمان اگر بچا مراہینے رب دے قرآن نام تعلق چا پیدا کرو اے ساری دنیا بھی رل کے آجا ہے کلیب اللہ کی تھوک دے تبیر اثر کوئی دیکھا سکتا ہے اللہ نے قرآن نام پیار و محبت پیدا کر چونکہ محمد دی نبودت دا خدانہ بھی قرآن بری آئے محمد دی رحمت دی نبودت دا خدانہ بھی قرآن بری آئے قرآن نام توجہ تعلق پیدا کر اللہ داتے انہوں پیچھے دے پلیتا دیراسیا دی چونکہ داری دی ضرورت نہیں ہو ری تو قرآن نام تعلق چا پیدا کر قال اللہ انی محکم ساری دنیا ہی ہٹ جاوے تو دوستو دیکھ لیں یہ مولنی سائل اس جگہ کو پیام کر رہی ہے جہاں اور ساری آبادی ہی مشرقین کی ہے لیکن وہاں پر بھی کلمہ حق بلند کیا اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اللہ تعالی سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ